اللہ عز و عز کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تاخر دیکھوں گا رب کی رضا ہے افتحل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضیلت رس کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو مجھ پر شب جمعہ اور روز جمعہ سو بار درود شریف پڑے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر آخرت کی اور تیس دنیا کی سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدیچل کے ناظرین انشاءاللہ سو جل بہت اہم معلومات آپ کو حاصل ہوگی بہت سارے مسائل آپ کو سیکھنے کو ملیں گے آپ کی کولز ایس ایم ایس ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں آئیے آپ کی کولز کو لیتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے وہ کسٹوں کا کام کرتا ہے تو وہ چاہ رہا تھا کہ بھی مجھے پیسے دے دو اور میں آپ کو کسٹوں کے پام میں لگا کر اور میں آپ کو اس کی پرافٹ دوں گا کہ کسٹ میں یہ کچھ نہ چاہ رہا تھا کہ یہ پیسے مجھ پہ واجب ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیا فرماتے ہیں حضور کسٹوں انویسمنٹ ہے جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کسٹوں کا کاروبار اس کا حکم کیا ہے پھر اس پر انویسٹ کرنے کا کیا حکم ہے دیکھیں کسٹوں کا کاروبار اگر جائز طریقے سے کیا جائے تو جائز ہے کسٹوں کی کاروبار کی جو ممانت اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بھئی کسٹ ہوتی ہے بعض لوگوں کو شبہ ہے کہ بھئی ہم نقد لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے ادھار لیتے ہیں تو اس کی قیمت اور ہوتی ہے الگ الگ قیمت ہے لیکن جب خریدا جاتا تو پہلے تے ہو جاتا ہے بھئی ہم نقد خرید رہے ہیں ادھار خرید رہے ہیں یہاں تک تو معاملہ درست ہے ادھار خریدا اور مدت بھی معلوم ہو کہ کب تک جائز کے ادائیگی کرنی ہے لیکن مسئلہ جہاں آتا ہے وہ آتا ہے شرائد کا عمومی طور پر تقریبا ہر قسطوں والے یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر جو ہے کوئی قسط لیٹ کر دی تو پلینٹی لگی گی جرمانہ ہوگا تو اس شرط کی وجہ سے وہ بے خرید و فرق تھی نجائز ہو جاتا ہے تو اگر ان کے بھائی اس طرح کا کام نہیں کرتے کوئی اس طرح کے نجائز شرط نہیں رکھتے جائز طریقے سے کام کرتے ہیں تو ٹھیک اپنے بھائی کے ساتھ انویسٹ کریں اور اگر ایسا نہیں ہے تو نہ کریں اب جائز طریقے سے کرتے بھی ہیں تو انویسٹ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا ایسا نہیں ہے کہ بھائی کو پیسے دے دی ہے بھائی نے کہا جو نفع ہوگا میں دے دوں گا نہیں تے گرنا ہوگا پرسنٹیج کے حساب سے فیصد کے تبار سے کہ بھائی میں آپ کے پیسوں سے جائے گاڑیاں خریدوں گا یا کوئی چیز خریدوں گا اور اس کو قسطوں پر بیچوں گا جو نفع ہوگا وہ ففٹی ففٹی یعنی پرسنٹیج کے حساب سے کم زیادہ بھی ہو سکتا پرسنٹیج لیکن اس میں جو نقصان ہوگا وہ سارا انویسٹر کا ہوگا ٹھیک ہے نا ان شرائط کی بنا پر اگر وہ دیتے ہیں تو یہ شریع طور پر جائز ہوگا اور اس کا نفع بھی ان کے لئے حلال ہوگا اگر تو وہ کام درست نہیں کرتے تو پھر ہرگز ان کے ساتھ شامل نہ ہو مدیشہ کے ناظرین آپ نے سنا اور دیکھا کہ قسطوں کے حوالے سے جو کاروبار ہوتا ہے اس کے اندر بھی جو ناجائز صورتیں اس کا بھی کچھ اجمالی بیان کیا گیا اور جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی بتایا گیا کہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں جی اگلی کول لیں گے میرا سوال یہ ہے کہ کرزدار کا حج ادا کرنا کیسا کرزدار کا حج ادا کرنا کیسا لوگ تقاضے کر رہے ہیں اور میں حج پر جا رہا ہوں کیا فرمائیں گے دیکھیں کوئی شخص مقروض ہو اور وہ حج عمرے کے لئے جا رہا ہے اور ابھی وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے یہ حکم ہے کہ وہ ان سے اجازت لے کر جائے اسے اجازت لینا بھی وہ دیں گے دل سے اجازت حالانکہ تقاضہ ہے پر بغیر اجازت لیے جانا یہ مقروح ہے ان کے لئے لیکن اگر بالفرض وہ اجازت نہیں بھی دیتے تو پھر بھی حج عمرہ تو ان کا ادا ہو جائے گا لیکن اگر یہ دینے پر قادر ہیں وہ پھر بھی ٹالمٹول کر رہے ہیں تو شریعت اور پر یہ ظالم اور گناہگار کہلیں گے حدیث میں ان کو ایسی شخص کو ظالم کہا ہے تو یہ ظلم ہے اگر دینے پر قادر نہیں ہے تو پھر بھی کہا ہے کہ ان سے اجازت لے لی جائے تاکہ ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ یہ دیکھو ہے اور اس کے بعد وہ پیسے تھے اور یہ اچھ کے لئے چلا گیا لیکن اب کسی پر حج فرض ہو چکا اب جو کرس خواہ ہیں وہ اجازت بھی نہیں دے رہے تو کوشش کریں کہ اجازت مل جائے اگر نہیں ہی دیتے تو پھر اس کو جانا تو پڑے گئی کہ حج اس پر فرض ہو چکا ہے اب وہ اس ورگ میں حج کی ادایگی کرے گا تو اس کا حج ادا ہو جائے گا صحیح جی اگلی پول صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ وراثت سے متعلق جیسے اگر ہماری والدہ ہیں اور کچھ ہم چند بہن بھائی ہیں تو اب ہماری وراثت کی تقسیم کرنا کس پر لازم ہے مطلب واجب ہے یا لازم ہے کہ کون اس کو تقسیم کرے کیا فرماتے ہیں شاید یہ انہوں نے مکمل واضح بھی نہیں کیا ہو سکتا ہے والدہ صاحب کا وصال ہو گیا ہے والدہ ہیں اور چند بہن بھائی ہیں اب یہ تقسیم کاری کون کرے گا والدہ کے ذمہ آئے گی یا اگر بڑے بھائی ہیں تو ان کے ذمہ آئے گی عمومی طور پر ہمارے ہیں رائی جی یہ والدہ صاحب کا انتقال ہو جاتا ہے جی تو جب تک والدہ حیات ہوتی ہیں لیکن وہ خود وارث ہیں بیوہ ہونی کی حصیت سے ان کا آٹھویں حصہ ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ والدہ اس طرح تصرفات کر رہی ہوتی ہیں بات وقت کہ وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں اب کل چیز کی مالک میں ہوں میرے شور کا انتقال ہو گیا اب میں ہوں حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ وہ وسیعتیں کر جاتی ہیں اپنی طرف سے کہہ دیتی ہیں یہ فلان کا ہے یہ فلان کا ہے چاہے وہ وہ رسہ راضی ہو یا نہ ہو تو یہ صورت درست نہیں اب وراثت تقسیم کرنا کب لازم ہے یہ جب ہوتا ہے جب کوئی تقاضہ کرے بعض وقت باہمی رضا مندی سے رہ رہے ہوتے ہیں مشترکہ طور پر اس میں کوئی حرج نہیں اب کوئی وارث تقاضہ کر رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ میں وہ صورت بیان کر رہا ہوں جب والی صاحب کا انتقال ہو گیا وہ وراثت جب ہی کہلاتی ہے زندگی میں کوئی اولاد مطالبہ کری نہیں سکتی اب انتقال ہو گیا ہے تو اب کوئی وارث جو ہے وہ تقاضہ کر رہا ہے بھی تقسیم کرو تو اگر تو وہ مکان وہ جگہ اتنی بڑی ہے کہ تقسیم کرنے کے بعد اس کے پاس جو حصہ آئے گا وہ اس کے لئے قابل انتفاہ ہے یعنی رہائش کے لئے وہ مکان تھا اس میں سے الگ کر کے تقسیم کر کے اس کو ایک جگہ دے دی وہ جگہ اس قابل ہے کہ وہاں رہائش اختیار کی جا سکتی ہے تو ایسی صورت میں جو اب تقسیم کرنا پڑے گا کتاب میں لکھا ہے وہ قاضی کے پاس جائے قاضی پر لازم ہے کہ وہ تقسیم کرے یہ جب ہی ہے جب تقسیم کرنے کے بعد قابل انتفاہ ہو لیکن اگر مکان چھوٹا سا ہی ہے وہ رسہ بہت زیادہ ہے اور اس کو تقسیم کرتے ہیں تو کسی کے پاس اتنا حصہ آئے گا نہیں کہ اس میں وہ رہائش اختیار کر سکیں تو اب ایسی صورت میں وہ سب کی رضا مندی ضروری ہوگی سب اس پر راضی ہوں گے تو پھر ہی تقسیم ہوگی تو ایسا بھی ہو سکتا ہے بعض اوقات وہ بیچتے نہیں ہیں تو وہ رسہ میں سب کوئی ہوتے ہیں صاحبی حیثیت وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تمہارا حصہ اپنی طرف سے دے دیتا ہوں تو جگہ کی ویلیو مکان کی ویلیو لگا کے تو وہ اس کو دے کے فارق کر دیتے ہیں یہ بھی جائز ہے وہ جو بھائی دے رہا ہے گوئے کہ وہ اس کا حصہ خرید رہا ہے صحیح کل کو تقسیم ہوگی تو وہ اس کا حصہ اس بھائی کو ملے گا جس نے اپنی طرف سے اس کو حصہ دیا ہے صحیح تو خیر اب ہوتا ہے کہ اس سب پر ہی لازم ہے ایسا نہیں کہ والدہ ہے تو والدہ پر ہی لازم ہے وہ تقسیم کریں بلکہ تقسیم کیلئے علیہ ایک شخص مقرر ہونا چاہیے جو عادل ہو امین ہو امانتدار ہو اور تقسیم کے طریقے کو جانتا ہو ایسے شخص کو مقرر کیا جائے تاکہ شریح طریقے سے تقسیم کی جائے اور اس کا تحریح طور پر فتوہ لے لیا جائے صحیح اور بہتر یہ کہ دارالسہ میں آکے جو ہے پوری وضحات لے لی جائے تاکہ ان کو شریح طریقے سے بتا دیا جائے کہ کس طرح تقسیم کریں چھیک وراثت کے حالے سے بھی بہت اچھا ہمیں جواب ملا اور یہ ذہن بھی دیا گیا ہے کہ آپ دارالفتہ علیہ سنت تشریف لے جائیں وہاں پر جا کر پورا مسئلہ بھی بیان کریں تاکہ مزید وضحات ہو جائے جی اگلی کول میں نے قربانی کے بارے میں ایک فصلہ پوچھنا تھا جو کہ میرے پر قربانی واجب ہے اور میں جو اینا میرے اپنے والدہ کا بہن تو میں کیا ان کو پیسے دے سکتا ہوں وہ قربانی کھا سکتی ہیں یا نہیں کھا سکتی ہیں کیا فرماتے ہیں مطلب ان کی طرف سے کروں اپنی کروں کیا کروں دیکھیں جس پر قربانی واجب ہے اسے تو اپنے نام کی تو کرنی ہی کرنی ہے صحیح اور چاہتے ہیں کہ والدہ کی بھی نام کی کریں تو ٹھیک ہے والدہ کی نام کی بھی کر سکتے ہیں اگر تو والدہ پر واجب ہے قربانی یعنی ان کے پاس اتنا سونا چاندی یہ اتنی رقم ہے جو نساب کے برابر ہے تو اس صورت میں والدہ کو بھی کرنی ہوگی تو خیر ان پر یہ شریعت اور پر لازم نہیں ہے ان پر یہ لازم ہے بس اپنے نام کی قربانی کریں صحیح اپنی اپنا واجب ادا کریں اپنے والد صاحب یا والد والدہ کی طرف سے جوہے کریں تو بہت اچھی بات ہے لیکن شریعت اور پر لازم ہے اب ان کے بعد حید نہیں صحیح کہ اپنے ایک ہی قربانی کر سکتے ہیں تو یا پھر اپنے نام کی ہی قربانی کریں گے ٹھیک مدی چلے کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی جالہ لگاتی ہے اس کو کیا مارنا جائز ہے جی ہاں اب امی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس کو بھگاتے ہیں تو پھر آ جاتی ہے پھر جوہے وہ جالے وغیرہ اور گھروں میں جالے وغیرہ ہونا بھی جوہے وہ اچھا نہیں ہوتا تنگ دستی کے اسباب میں سے لہذا اس کو ایسی صورت میں مارنا جائز ہے ٹھیک ہے اچھا میت کے تیسرے دن گھر والے اگر سب مہمانوں کے لیے خیرات پکائیں یعنی کھانا وغیرہ جو سلسلہ ہوتا ہے تو یہ کرنا صحیح ہے دیکھیں یہ جو تین دن ہوتے ہیں میت کے انتقال کے بعد یہ سوک کے دن کلاتے ہیں ایام میت کلاتے ہیں تو اس میں جوہے اس طرح کی صورتحال نہ کی جائے ٹھیک ہے چلیں جو ممان دور دراز سے آتے ہیں دیگر شہروں سے آتے ہیں وہاں کے رہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ان کے لیے احتوام کر دیں لیکن عمومی طور پر محلے دار ہوتے ہیں قرب و جوار کے رہنے والے ہوتے ہیں صاحب حیثیت ہوتے ہیں اپنا کھا پی سکتے ہیں وہ بھی وہاں جمع ہو جاتے ہیں ان پر بوجھ بن جاتے ہیں وہ بیچارے بھی اپنے غم کو بول کے ان کو یہ غم ہو جاتا ہے ان کے لیے کھانے کا بھی احتوام کرنا تو ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے علماء نے اس سے منع کیا ہے کہ یہ سوک کے دن ہیں اس میں ایک دعوت والی صورت نہیں ہونا چاہیے اور ان ایام میں جو کھانا پکایا جائے تو اس کی بہتر صورت یہ ہوتی ہے کہ جو فقرہ ہیں مساکین ہیں ان کو کھلایا جائے تاکہ اس کا ثواب ان کو پہنچے جو غنی ہے وہ ان ایام میں مئیت کا کھانا نہیں کھا سکتا اگلی کول لیں گے سلسلے میں میرے سوال مصرح کی وجہ میں یہ ہے کہ یہ جو ہم لوگ جاتے ہیں کسی مزار پر جو ہے وہاں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ذات میں شوا دے گی یا وہاں کے ہم جو کھل تعویز لیتے ہیں یا گرد لیتے ہیں تو یہ جو ہے قرآن و سنت کی روشی میں یہ جائز ہے یا نہیں چاہیے کیا فرماتے ہیں مزارت پر جاتے ہیں وہاں پر ہم ظاہر دعا بھی مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے تعویز وغیرہ بھی حاصل کرتے ہیں تو اس کا شرع حکم کیا ہے لیکھیں مزارت پر جانا جائز ہے اور مزارت پر کیوں جائے جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جگہ جو ہوتی ہیں متبرک ہوتی ہیں وہاں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نزول ہونا ہے اور قبولیت دعا کا یہ سبب ہے کہ ایسے نیک لوگوں کی قربت میں جہاں نیک لوگ موجود ہوں وہاں دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے تو یہی طریقہ ہے کہ ہمارے اصلاف سے صحابہ اکرام سے لے کر آج تک یہ اولیاء اکرام کا یہ سسلہ ہے کہ وہ مزارت پر جاتے تھے وہاں جا کے دعا کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو ہر مسلمان کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ دینے والا ہے وہ اللہ تعالی ہی ہے بزاد او ظاہر وہاں جو جا کے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالی سے ہی مانگتے ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ شفاہ مانگتے ہیں تو اللہ تعالی سے ہی مانگتے ہیں اور ان کا وسیلہ پیش کر دیتے ہیں کہ اللہ اپنے نیک بندی کے وسیلے سے جو مجھے یا میرے کسی عزیز کو شفاہ دے تو شریعت اور پر یہ بلکل جائز ہے اور یہ ثابت ہے اور تعویز بھی بلکل جائز ہے کیونکہ جو تعویزات ہوتے ہیں یہ بھی روایتوں سے ثابت ہے جو جائز جیسے جس میں قرآنی آیات اس طرح کی دعاوں کے تعویزات جو ہوتے ہیں یہ بلکل جائز ہے اس کا استعمال کرنا بھی جائز ہے البتہ بعض احادیث میں تعویزات کا منع آیا ہے تو احادیث کو لے کے بعض لوگ کیا کرتے ہیں مطلقا ہی تعویز کو منع کرنا حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ زمانہ جہالیت میں وہ تعویز ہوتے تھے جس میں وہ شرکی الفاظ ہوتے تھے اس سے منع کیا گیا جس میں شرکی الفاظ ہوں آج کل جو تعویزات ہوتے ہیں عادات کے ذریعے سے ہوتے ہیں قرآنی آیات وغیرہ کے ذریعے سے ہوتے ہیں تو اس میں شریع طور پر کوئی حرج نہیں اور یہ احادیث سے ثابت ہے جی اگلی کول اگر میں اپنے والدین کے حج بدل کرانا چاہتا ہوں تو کیا ایسے شخص کو پھیجوں جو پہلے سے حاجی ہو یا کوئی شخص بھی جا سکتا دوسری بات یہ پوچھنی تھی کہ ایک شخص پر حج فرض نہیں ہے کسی دوسرے شخص نے اسے گویا حج کرا دیا تو وہ اس کا نفلی حج ہوا لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ستاعت ایسی کر دی کہ اس پاس پیسہ آ گیا تو اب کیا حج اس کا پہلا والدین سے ساکت ہو جائے گا یا پھر دوبارہ کرنا پڑے گا حج بدل کس کو کروئے ہیں دیکھیں بہتر تو اور مصطحب صورت یہ ہے کہ حج بدل ایسے شخص سے کروایا جائے جو پہلے حج کر چکا ہو اور حج کا طریقہ وہ جانتا ہو تو یہ مصطحب طریقہ ہے لیکن اگر ایسے کو بھی بھیج دیا کہ جس نے پہلے حج نہیں کیا اور اس پر ماضی میں کبھی حج فرض بھی نہیں ہوا تو ایسے کو بھیجنا بھی جائز ہے لیکن اگر ایسے شخص کو بھیجا جس پر پہلے سے حج فرض تھا وہ اس نے کیا نہیں تو ایسے کو بھیجنا مکروع تحریمی گناہ ہے کیونکہ اس پر تو خود اپنا حج کرنا لازم ہے لازم تو ایسے گناہ بھیجا جائے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے شخص کو بھیجا جائے کہ جو خود جس نے پہلے اپنا حج کا فریضہ ادا کر لیا ہو اور دوسری صورت انہوں نے یہ پوچھی کسی سے حج کروایا کسی نے حج کروایا امومی طور پر یہ ہوتا ہے کسی سے حج کرواتے ہیں جیسے کسی ادارے میں ملازم ہوتے ہیں قرآن دازی ہوتی ہے تو ادارے والے ان کو بھیج دیتے ہیں تو ایسی صورت میں جس پر حج فرض نہ ہو دوسرے لفظے میں شریف فقیر ہے اس کا پیسہ ہی نہیں اس کو اگر کوئی حج کروا دے اور وہ متلقاً حج یا فرض حج کی نیت کر لے تو اس کا فرض حج ادا ہو جائے ہاں ایک صورت ہے وہ نفل کی نیت کرے اب نفلی حج کی نیت کرے گا تو نفل ہوگا لیکن امومی طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے لوگ یا تو وہ فرض حج کی نیت کرتے ہیں یا متلقاً حج کی نیت کرتے ہیں تو ایسی صورت میں ان کا حج فرض ادا ہوگا یہ نفل نہیں کلائے گا یعنی حج فرض ادا ہو گیا کل کوئی اگر سائبِ استطاعت ہو بھی جاتے ہیں تو ایسی صورت میں اس پر دوبارہ حج کرنا فرض نہیں ہوگا اور جو حج بدہ والی صورت عام طور پر حسالِ ثواب علی صورت ہوتی ہے جو پہلے انہوں نے پوچھا اب ایسے شخص کو بھیجانے یعنی اس کے والدین پر حج یا تو فرض نہیں تھا یا تو تھا وہ کر چکے تھے ویسی حسالِ ثواب کیلئے کرنا چاہتے ہیں تو اگر وہ ایسے شخص کو بھیج رہے ہیں حسالِ ثواب کیلئے اور وہ اپنے حج کی نیت کرتا ہے اور ان کا ثواب ان کو پچا دیتا ہے تو وہ اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا اور ان کا ثواب یہ حسالِ ثواب بھی ہو جائے تو یوں حج پر جانے والے جو کسی بھی جہز سے ہوں حج بدل کر رہے ہیں یا مطلقاً اپنا حج کر رہے ہیں تو اس کے احکام سیکھنے کی کوشش کریں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی محول میں اس حوالے سے ان ایام میں تربیت کا احتمام ہوتا ہے مختلف علاقوں کے اندر حج تربیتی اجتماد رکھے جاتے ہیں تو کوشش کریں کیونکہ حج کا جو معاملہ ہے یہ تھوڑا سا اتنا آسان نہیں ہے جس طرح ہم طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں تو یوں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے ویسے بھی جس پر حج فرض ہے تو حقام سیکھنا بھی اس پر فرض ہیں تو سیکھ کر جائیں گے سمجھ کر جائیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز میں اس کے مناسق آپ ادا کر سکیں گے جی اگلی کول میرا سوال ہے کیا حج پر جا کر آ جائیں اس کے بعد اگر مالی کے نصاب نہیں ہو پھر بھی قربانی کرنا ضروری ہے یا نہیں کیا فرماتے ہیں تو قربانی کا ایک مطلع کرنے مسئلہ یعنی حج کر لیا اب حج کرنے کے بعد وہ صاحب حیثیت نہیں رہے مال جو تھا وہ خرش ہو گیا دیکھیں قربانی تو اس پر ہی واجب ہے جو غنی ہے جو ان قربانی کے تین ایام میں جو غنی ہوگا صاحب حیثیت ہوگا اس کی مقدار جو ہے ساڑھے باونتولہ چاندی کے برابر اتنی مالیت کا ضرور سے زائد کوئی شخص مالک ہے تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہے اگر اس پر اس کے پاس نہیں ہے بیسے چاہے اس نے حج کیا ہو یا نہ کیا ہو مطلعا نہیں ہے کہ جو غنی نہیں ہے فقیر ہے اس پر جو ہے قربانی واجب نہیں بنتیں مرید ہیں پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ کلاس روم کے اندر مختلف چارٹ ہم لگاتے ہیں اس میں ظاہرے تصویریں بھی ہوتی ہوں دو یہ سوال بن جائیں گے ایک تو اسے چارٹ لگانا کیسا دوسرا یہ ہے کہ اب نماز کا وقت ہے تو اس پر ہم کپڑا ڈال کر نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں اول تو یہ ہے کہ اگر تو جاندار کی تصاویر ہیں تو یہ لگانا جائز نہیں اس کیوں بنانا اور اس کو لگانا جائز نہیں ہے گناہ ہے یہ اور اگر غیر جاندار جیس کی جو ہے تصویر ہے جیسے پودوں کی درختوں کی پہاڑوں کی اس طرح کی بناتے ہیں یا ویسے کوئی چارٹ وغیرہ بناتے ہیں اس میں کسی جاندار کی تصویر نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے ٹھیک تو اب انہوں نے سوال نماز کے حوالے سے پوچھا ہے تو اسی صورت میں اگر جس کمرے میں تصویر ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنا اس طرح کی معلق تصویر ہو تو مکروہ ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی والی صورت وہ ہوتی ہے کہ جب نمازی کے بالکل سامنے تصویر ہو اور پورے قطقی ہو تو یہ صورت جو ہے وہ مکروہ تحریمی کی ہے باقی صورت جو ہے مکروہ تنظیر ہے ٹھیک لہذا اگر اس کو تصاویر کو اگر وہ ہٹا نہیں سکتے جیسے ابزار اداروں میں ان کی نہیں چلتی خود تالیب علم ہیں تو ان تصویر کو چھپا لیا جائے انتے کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تو پھر کوئی کراہت نہیں ہوگی نماز ہو جائے گی اچھا یہ تواف جیسے کرتے ہیں نفلی تواف اب اثر کی نماز کے بعد کیا تو اب اس کے جو نوافل ہوتے ہیں اس کا کیا حکوم ہوگا دیکھیں یہ جن اوقات میں نفل پڑھنا مکروہ ہے تو یہ نفلی تواف کے بعد جو بلکہ ہر تواف کے بعد یہ دو رکعات جو نماز تواف پڑھی جاتی ہے یہ واجب ہے تو یہ اثر کے بعد نہیں پڑھ سکتے کسی نے اثر کی نماز پڑھ لیے اب اس کے بعد تواف کر رہا ہے تو اب یہ نفل نہیں پڑھے گا نفل جو ہے مغرب پڑھ کر مغرب کے فرس پڑھ کر یہ نفل ادا کریں نفل میں اگر گیپ آجائے تو شرن تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے بلا وجہ گیپ آجائے تو اس کو زیادہ تا مکروہ کہیں گے اچھا نہیں ہے لیکن یہاں تو ایک شریف وجہ ہے کیونکہ نفل پڑھنا ہی جائز نہیں ہے تو اب اس کے لئے حکم یہ ہوگا کہ یہ مغرب کے بعد مغرب کے فرس کے بعد یہ اس کو ادا کریں جی اگلی کول میرا نام محمد یامین ہے میں شیرشاہ سے بات کر رہا ہوں گاہ کو کہ میرے پر اتنا خرچہ ہی آئے گا اب وہ آگے جو مطلب جو گاہ کے وہ وقتی طور پر تو ہاں گلت ہے بعد میں وہ تال مٹول کرتا ہے لیکن نیکس ٹیم وہ گاہ دوبارہ میرے پاس آتا ہے تو پھر میں اس کو بولتا ہوں کہ میں نے پچھلے پیسے نکال لیں میں اس سے کچھ آگے پیچھے حساب کتب کے پچھلے پیسے نکال لیں تو میرے لئے جائز ہے کہ نہیں جائز ہے اب یہ دو باتیں ہیں دیکھیں اب یہ اب پہلے سے چیز تے ہونا ضروری ہوتا ہے کہ بھائی اتنے پیسے آئیں گے اتنے نہیں آئیں گے کچھ تے ہوا نہیں ہے اور سودا جو ہے وہ کینسل ہو گیا یعنی اس کے بعد گہا کایا اس نے کہا بھائی یہ کام کروا دیں اس نے کہا نہیں اتنے کا نہیں ہوگا اتنے کا ہوگا تو شروع میں تے کرنا ضروری ہے تے نہیں ہوگا تو معاملہ جگلے کا باعث بنے گا اور یہ اس طرح سے اجارہ فاسد ہوگا لیکن اگر تے کر لیا ہے اور اس نے ہامی بھر لی ہے تو اب اس پر لازم ہے اس کا کام ہو گیا تو وہ پوری پوری پیمیٹ کریں صحیح تو کہے گے کہے 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 نہیں ہوتا اگلی دفعہ آتے ہیں تو اس طرح ہم نکال دیتے ہیں نکال لیتے ہیں اپنا تو اس کی شریعت اور بے اجازت نہیں ہے ہر چیز جو ہے بھزات کے ساتھ بتا کرو کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے رہتے تھے آپ نے دینے تھے کسٹور سے بعض اوقات نہیں مانتا وہ مجبور کرتا ہے سامنے والے کو زد بحث کر کر آسیم یہ بھی یہ مجبور کیوں ہوتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے ان کو کبھی کہاں کا اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے صحیح یا تو بھر ٹھیک ہے اس کی ہر بات کو مان لیں صحیح وہ جتنے کا بھی کام کروائے جتنے کا بولے آپ تسلیم کر لیں اب آپ نے بیلے کام کر لیا اس نے پورے پیسے نہیں دی اس کی غلطی ہے دینا چاہیے اس طرح آپ نہیں نکاح سکتے جھوٹ بھوک کر یا دھوکہ دے کر اس کی اجازت نہیں ہو جی اگلی کال لیں گے میرا مجبور صاحب سے سوال ہے کہ اگر بندے کو بخار ہو تو وہ نرانہ ہو سکتا ہو تو وہ نماز میں بیٹھ کر پر نماز پڑھ سکتا ہے بخار ہے اور نماز بیٹھ کر پڑھنا اگر تو واقعی ایسا بخار ہے کہ وہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا کسی سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں نماز ہو جائے گی لیکن جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر تو تقبیر تحریمہ کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے کسی سہارے سے بھی تو تقبیر تحریمہ کھڑا ہو کے کہلے نماز شروع کر لیں پھر ہمت نہیں ہو رہی اور اس سے کھڑا نہیں ہو جارا پھر بیٹھ جائے پھر جو اپنی نماز بیٹھ کر ہی پوری کر جو عمرے کے لیے جہاں سے فکسان سے ظاہرین جاتے ہیں اور وہ وہاں سے پنہ دن سے اگر کم کریں گے تو کیا وہاں نماز پتھر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے جیسے آج کل فلائیڈے جیسے شروع ہو گئی ہیں تو ابھی تو کافی گیپ ہے حج کے اندر اپنی بیس بائیس دن سے زیادہ ہیں انہوں نے حضرت عمرے کا پوچھا ہے تو جنہیں دونوں کی وضاحت کر دیتا ہوں عمومی طور پر عمرے پر جو جاتے ہیں یا تو پندرہ دن بیس دن یا مہینہ مہینے کے لیے بھی جاتے ہیں تو ان کا شیڈول ایسا ہوتا ہے کہ انہیں کسی ایک جگہ پورے پندرہ دن نہیں ہوتے یعنی مکہ میں پورے پندرہ دن ہو جائیں مدینہ شریف میں پورے پندرہ دن ہو جائیں سکم ہوتا ہے تو لہذا عمرے پر جانے والے اگر یہ اپنے شیڈول کے ساتھ سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا شیڈول ایسا ہے کہ کسی ایک جگہ پورے پندرہ دن ہم نے قیام نہیں کرنا تو پھر ایسی صورت میں وہ دونوں جگہ مکہ شریف میں مدینہ شریف میں بھی کسر نماز وہ پڑھیں گے اسی طرح حج کی ادائی کے لیے جو لوگ ابھی جا رہے ہیں اور ڈاریک مکہ جا رہے ہیں تو ابھی تو حج کے لیے دن ہے تو انہیں حج شروع ہونے سے پہلے پورے پندرہ دن مکہ میں ہو جائیں گے تو وہ تو مقیم ہو گئے وہاں پہنچتے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے پھر منا اور فاتح میں پوری پڑھیں گے اب جو ہے جو پہلے مدینہ چلے گئے اب مکہ آئیں گے تو ایسی صورت ہم کو دیکھیں کہ حج شروع ہونے سے پہلے آٹھ زل حجہ سے پہلے منا روانگی سے پہلے پورے پندرہ دن اگر مکہ میں نہیں ہو رہے تو وہ مسافر ہیں تو منا اور فاتح میں ہی مسافر رہیں گے اگر پورے پندرہ دن ہر شروع ہونے سے پہلے مکہ میں ہو رہے ہیں تو اسی صورت میں وہ مقیم ہو جائیں گے پوری نماز پڑھیں گے اور منا اور فاتح میں بھی مقیم ہوں گے ٹھیک جی اگلی کول آپ کہتنے کی اگر حضر میں کسی طواف کا نتر سات چکر لگانے کے تو اس نے اگر تین یا چار چکر لگائے اس کو کوئی ضروری کام پڑھ گیا مثلا سات والی فیوہ وہ الادہ ہو گئی تو اس کو وہ چکر پورے نہ کر پایا تو بعد میں اگر اس نے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری کام پڑھ گیا تو مطلب ہوں چھوڑ کر بھی جا سکتے ہیں بلا حاجت تو تواف کے دوران تاخیر نہیں کرنا چاہیے جیسے حاجت ہو گئی وضو وغیرہ کی سنجا وغیرہ کی تو پھر چلا جائے پھر آ کر اسی جگہ سے شروع کریں لیکن کہہ رہے ہیں کہ کوئی مجبوری ہو گئی تھی تو اس صورت میں جو ہے بعد میں انہوں نے وہ چکر پوری کر لی تو شریع طور پر کوئی دم اگرہ لازم نہیں ہوگا چھیک ہے جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ ہم نے مسجد کے لیے تین لاکھ کے قریب پیسے دیئے تھے تو اس مسجد میں تھوڑی پرابلم بن گئی ہے وہ پیسے تقریباً پھر دوبارہ دو تین سال کے بعد ہمارے پاس آگئے ہیں تو اب میں سوچ رہوں کہ ان کے بان خرید لوں تو کیا یہ مسجد میں مسجد کے پیسے کے میں بان خرید سکتا ہوں مسجد ہی تھے نام سے دیکھیں جو پیسے مسجد کی ملک ہو گئے یعنی مسجد کے متولی کو دے دیئے تھے تو وہ مسجد کے ہو گئے تو اب وہ کیونکہ مسجد کا چندہ ہے مسجد کا مال ہے تو مسجد کی ضروریات کیلئے ہی استعمال ہوگا تو مسجد کے پیسوں سے جہے پرائز بونڈ خریدنا اگرچہ مسجد کیلئے ہی خریدا جائے تو اس کی شریع طور پر اجازت نہیں ٹھیک ہے جی اگلی گول ہم وضو کر لیں تو پھر ہم کپڑے بدلائیں اور پھر وہ وضو ٹوٹ جائے گا یا ہوگا کپڑے بدلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بلکل نہیں ٹوٹتا یہ بھی کنفیوزن ہے لوگوں میں کہ وضو کرنے سے کپڑے بدلائیں یا ستر پر نظر پڑ جائے تو اس سے اس سے جو ہے وضو نہیں ٹوٹتا وضو قائم رہتا ہے جی کیا اگلی کال لیں گے دارو لکھتا اہل سنت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اگر عشاء کے وطروں میں دعا قنوط پڑنا بھول جائیں تو کیا سجدہ صاحب لازم آئے گا جی دعا قنوط پڑنا بھول گئے دیکھیں دعا قنوط پڑنا یہ واجب ہے اس میں تکبیر قنوط بھی اللہ اکبر کہنا بھی واجب ہے اور دعا قنوط پڑنا بھی واجب ہے اب یہاں دو واجب چھوٹ گئے اب وہ رکوع میں چلا جائے تو ٹھیک ہے بھولے سے ہوا تو ایسی صورت میں آخر میں سجدہ صاحب لازم ہوگا سجدہ صاحب کرے گا تو نماز ہو جائے گی اور اگر سجدہ صاحب نہیں کرتا تو اس صورت میں نماز کو دوبارہ پڑنا لٹانا ہوگا جی اگلی کال جو ہم جاتے ہیں حجبے تو ایک توافع ودا کے متعلق ایک پوچھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو توافع ودا جب کر لیا تو دوبارہ خرمی میں ہم جائیں گے تو پھر توافع کرنا پڑے گا جیسا ہم نے آج منگل اپوس کو واپس آنایا تو منگل کو ہم نے توافع ودا کیا تو دوبارہ ہم نے پھر جب ہم اندر خرمی میں نہیں جائیں گے ایک یہ سوال ہے اور دوسرا سوال میں رہی ہے کہ یہ جو ہم پہلے دن جب ہم رحمی کر کے بڑے شیطان کو کنگیاں مار کر آتے ہیں اس کو شیطان کو کنگیاں مار کے جب ہم آتے نکل آتے ہیں ہم وہ قربانی کرتے ہیں اپنی اور حالت کر رہے ہیں اس میں اکثر دیکھا ہے کہ حالت میں کوئی حاجی اکرام خود کر رہے تھے یہ کرنا ٹھیک ہے حرام کی حالت میں مثلا میں اپنے ساتھی کے قرض ہوں وہ میرا قرض اس طرح ہو سکتا ہے دو سوال کیا انہوں نے جی ایک تو توافع ودا اس کو توافع رخصت بھی کہتے ہیں یہ تواف جو ہے ہر اس حاجی پر ہوتا ہے جو مکاد کے باہر سے آتا ہے اس کو آفاقی کہتے ہیں جیسے ہم لوگ پاکستانی مکاد سے باہر سے جاتے ہیں تو اسی طرح مکاد سے باہر سے جو آئے گا اس پر جو ہے توافع زیارہ کے بعد رخصت ہونے لگے تو توافع ودا کرنا جس کو توافع رخصت کہتے ہیں یہ واجب ہے اس کا جو وقت ہے توافع زیارہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے یعنی تواف زیارہ فرض تواف کے بعد کوئی بھی اگر نفلی تواف بھی کرے چاہے اس میں تواف ودا کی نیت نہ بھی ہو تو تواف ودا آدھا ہو گئے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے آگے چلیں تواف ودا آدھا بھی کر لیا اس کے بعد کوئی آپ نفلی تواف نہیں کر سکتے یا عمرہ نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں ہے اگرچہ آپ دوبارہ حرم شریف آگئے اللہ نے موقع دیا آپ چاہے کتنی نفلی تواف کریں چاہے کتنی عمرے کریں کوئی حرج نہیں ہے بس یہ ہے کہ زیادہ مستحب یہ ہوگا کیونکہ آخری کام جانے لگیں آخری کام کیونکہ یہ ہونا چاہیے جانے لگیں تو مستحب یہ ہے کہ وہ تواف ودا کر لے لیکن اس کا واجب پہلے سے ادا ہو چکا ہے دوسرا انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے حلق کا آپس میں جو حاجی کر رہے ہوگا وہ جو رمی وغیرے سے فارغ ہوکے قربانی کرتے ہیں پھر حلق کرتے ہیں دیکھیں جب حلق کا وقت آ جائے ٹائم آ جائے کہ احرام سے نکلنے کا وقت آ جائے تو حاجی خود بھی اپنا سر مون سکتا ہے دوسرے کا بھی مون سکتا ہے لہذا ایک دوسرے کے سر جو مون کیونکہ وقت وہ آ چکا ہے احرام سے نکلنے کا وقت آ چکا ہے دونوں کے لئے تو دونوں ایک دوسرے کا سر جو مون سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں دیکھیں احتیاط بھی ضروری ہے انہاں جگہ جگہ کٹ لگ جاتا یہ تو دیکھائیے کہ بچارے لہو لہان ہو جاتے ہیں وہ خود ہی لگے رہتے ہیں کہ ایک تو ملنا مشکل ہوتا ہے ایک تو جلتی ہوتی ہے احرام سے نکلیں پاوندیوں سے نکلیں لیکن اگر تھوڑے سے اگر خرج کر کے پیسے دس ریال وغیرہ لگتے ہیں تو کسی سے ماہر سے کروایا جائے تو آفیت رہی گی ونہاں پھر مقصال ہو سکتا ہے جی اگلی کو والے کہ میں اپنی ساری جزائیت وغیرہ اگر میں اللہ کی راہ میں وقف کر دوں اور اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں چلا جاؤں کیا میرے لئے جائز ہے اللہ پر ساری جائدات اللہ کی راہ میں وقف کر دیں بیوی بچوں کو نہ دیں دیکھیں اول تو یہاں نیت دیکھی جائے گی صحیح کہ اپنی اولاد کو بیوی بچوں کو محروم کرنی کی کیا بجائے صحیح تو ایسا نہ کریں صحیح بلکہ وسیعت کرنی ہے تو اپنے مال کے تیسرے حصی کی وسیعت کریں جو شریعت نے رکھا ہے وہ چاہتا ہے کیونکہ یہ وسیعت کا اس لیے رکھا گیا ہے بندے سے جو ماضی میں کتائیاں ہوتی ہیں غلطیاں ہوتی ہیں تو اس کا وہ تدارک کرنا چاہتا ہے تو اس لیے اپنے لئے چاہتا ہے کچھ نہ کچھ وہ کر کے جائے تو اس کے لیے شریعت نے وسیعت کو رکھا ہے کہ وسیعت جو ہے وہ اپنے مال کے تہائی حصی ون تھڈ میں سے کی جا سکتی ہے تو اگر تو جو ہے ورسہ اگرچہ جو ہے وہ غنی ہوں پھر بھی یہ کہا گیا ہے کہ اپنے مال کے تیسرے حصے کی کیونکہ دو سلس مال میں کیونکہ کل مال کی وسیعت کرنا جائز نہیں ہوتا اگر یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے رائے خدا میں دے دی جائیں یہ دی جائیں تو یہ وسیعت کا حکم ہے تو کل مال کے اگر کسی نے وسیعت کی تو یہ ورسہ کی وسیعت کی ہے تو اگر اچھے ورسہ راضی نہ ہو تو اس وسیعت پر تعمل ہوگا جبکہ جائز وسیعت کی ہو اور ون تھڈ سے زیادہ کی وسیعت کی ہے تو اس میں جو ہے تمام ورسہ کی رضا مندی ضروری ہے اگر ورسہ راضی نہیں ہے تو جو راضی ہوں گے ان کے حصے سے عطا ہوگی تو الغرض یہ ہے کہنے چاہیے کہ اپنے کل مال کی وسیعت نہ کریں شریع طور پر کل مال کی وسیعت نہ جائز نہیں ہے کرنی بھی ہے تو اپنے ون تھڈ یعنی اتہائی مال کی میں سے ہی وسیعت کریں یہ ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جسے انہوں نے دینے کی بات کی تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کی اصل تعریف کیا اگر کوئی اپنے بیوی بچوں کو بھی دیتا ہے اپنا مال دیتا ہے جیسے ہم نے یہ روایت بھی سنی ہے کہ اپنے بیوی بچوں پر جو اچھا خرچ کریں گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا تو یہ کونسٹ کیا ہے اس حوالے سے دیکھیں اس میں ان کے لئے مال چھوڑنا بھی صدقہ ہے اور صدقے کے ساتھ ساتھ ان کے لئے صلح رحمی بھی ہے سبحان اللہ ٹھیک ہے نا اب اس میں ایک نقطہ ہے جیسے فقال کرام نے کہا کہ اپنے مستحب یہ ہے کہ پورے اگرچہ شریعت نے تہائی مال کا رکھا ہے تو پورے تہائی مال کی وسیعت نہ کرے بلکہ تہائی میں سے کچھ کم کرے اس میں سے بھی کم کرے تاکہ وہ رسہ کے لئے جائے تو وہ رسہ کے لئے جائے گا تو ظاہر ہے وہ اس کے لئے ایک صدقہ بھی ہوگا اور اس کے لئے صلح رحمی بھی جی بائیس بھی پنے گا جی اگلی کول لیں گے اس حال سے میرا سوال جائے کہ اگر کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور گھٹے پہ بڑی چوٹ آئی ہے کہ وہ سجدہ میں زمین پہ نہیں لگا سکتا اور نہ ہی قادم بیٹھ سکتا ہے تو کیا کرسی بھی بیٹھ کا نماز پڑھ سکتا ہے جی بہت اچھا جذبہ ہے ورنہ ایک اکثیریت تو نماز ہی نہیں پڑھتی ماشاءاللہ آپ کا جذبہ ہے نماز پڑھنے کا کیا فرماتے ہیں حضور دیکھیں اگر واقعی جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ کچھ نمی ان کو لگ گئی ہے فولڈ نہیں کر سکتے زمین پہ نہیں رکھ سکتے بیٹھ بھی نہیں سکتے تو ایسا شخص جو وہ زمین پہ سجدہ کرنے پر قادر نہیں ہے جو شخص زمین پہ سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو تو اس پر کھڑا قیام ہونا بھی فرض نہیں ہوتا اب اس کے لئے حکم یہ ہے مستحب یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر اشاروں سے نماز پڑھیں کھڑے ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے رکو سجود کے لئے اشارہ کر لیں بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر کسی بے بیٹھ کے بھی ایسا شخص جب تک اس کے لئے عذر ہے کہ زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ اشاروں سے نماز پڑھ سکتا ہے مدیشہ لیکن ناظرین نماز ایک ایسا فرض ہے جو جس کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ کسی حال میں معاف نہیں تو لہذا اللہ تعالیٰ کا یہ ہم پر فرض ہے کوشش کر کے نماز کی پابندی کیجئے جیسی بھی حالت ہو یہ تو ایک مریض کے حوالے سے سوال تھا ورنہ ظاہر ہے ہم لوگ مریض تو نہیں ہے اس طرح کہ ہم نماز نہ پڑھ سکے لیں ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی بڑی آسانی کے ساتھ نمازوں کو قضا کر دیتی یہ سخت قبیرہ گناہ ہے تو نیت کیجئے سلسلے کی برکت سے کہ انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کریں گے جی اگلی کون جی سر مفسی صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نشے میں کفریہ کلمات ادا کر دے تو اس طرح سے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا نشے میں کلمات کفر نکل جاتا ہے دیکھیں نشے میں بلکل جو اپنے ہوش آواز خو بیٹھتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ کلمات کفر بھگتے تو اس پر حکم کفر نہیں ہوگا لیکن نشہ اس نے کیا اس حوالے سے ظاہر ہے اس کا گناہ تو اس پر رہے گئی اس پر لازم ہے دیکھیں اس کے کتنے نقصانات ماذا اللہ اگر یہ ہوش میں ہوتا تو تبیہ بھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں اسے جملے کروں اتنے نقصانات ہوتے ہیں کہ بعضوں کا نشے میں بندہ بیوی کو طلاق بھی دے دیتا ہے اور بہت سارے سے کام کر دیتا ہے جو وہ ہوش میں ہوتا تو نہ کرنا چاہے اگرچہ نشے میں شور اپنی بیوی کو طلاق دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن اس طرح کلمات کفر اس کی زمان سے نکل گئے تو اس صورت میں اس پر حکم کفر نہیں ہوگا البتہ نشے سے توبہ کرنا اس پر لازم ہے جی اگلی کول لے گئے کہ آرٹیفیشل جولڈی یا رنگ پہن کا نماز پڑھی جا سکتی ہے ایک تو سوال میرا یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ آرٹیفیشل جولڈی عام روٹین میں اسلامی بہنیں بہن سکتی ہیں اچھا آرٹیفیشل جولڈی اسلامی بہنیں تو پہنتی ہیں اور نمازوں کا کیا حکم ہوگا اگر اسلامی بھائی پہنیں یعنی کڑا انگوٹھیاں اس طرح کی چلیں پہلے اسلامی بہن جو سوال تھا انگوٹھن کے لئے جواب دے دیتے ہیں دیکھیں آرٹیفیشل جولڈی اسلامی بہنوں کے لئے پہننا جائز ہے وہ پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے دارالفتہ علیہ السنت کا فتوہ یہی ہے لیکن اس میں ہیں علامہ کا اختلاف تو لہذا بہتر ہے کہ نہ پہن آجائے یہ پہن کر نماز نہ پڑھی جائے بہتر یہ ہے لیکن فتوہ یہی ہے دارالفتہ علیہ السنت کا اگر کوئی اسلامی بہنتی تو جائز ہے نماز میں کوئی کراہت لازم نہیں آئی گی باقی یہ اسلامی بھائی کا جس آپ نے کہا مردوں کا پہننا مردوں کو صرف دیکھیں صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہننی کی اجازت ہے اس کی بھی مقدار بیان کی ہے سارے چار معاشر سے کم ہو اور نگینے کی ہو اس میں ایک ہی نگینہ لگا ہو اس کے علاوہ کسی قسم کا زیور پہننا مرد کے لئے حرام ہے جائز نہیں مدی چل کے ناظرین سلسلہ ہوا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت اہم گفت ہوئی بہت سارے مسائل ہمیں سیکھنے کو ملے آپ کے کولز ہم نے شامل سلسلہ کی آپ کو دعوت پیش کرتے ہیں جمرات ہے اور جمرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی کاموں کی دھومیں الحمدللہ اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں کوشش فرما کر اس اجتماع بھی شرکت کیجئے الحمدللہ اجتماع کے اندر سنت و بھرے بیانات کا سلسلہ ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے دعا ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز نماز کے بعد بھی ہلکے اور یوں الحمدللہ پوری رات اعتقاف پھر فجر کی نماز باجمعات اشراق چاش تک بھی بیانت کا سلسلہ تو بہت پیارا اس کا جدول بنایا گیا ہے اور شب جمعہ ویسے بھی بڑی برکت و باری رات ہوا کرتی ہے تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اشتماع میں شرکت کی نیت کیجئے اگر بالفرض آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ آپ کے علمے نہیں ہیں کہ اشتماع کہاں پر ہے تو مدنی چینل پر بھی یہ اشتماع باہر رات دکھایا جاتا ہے تو اس میں بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ محمد نجانے مسائل دو علماء سے پوچھیں یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے چلو پوچھیں